آگیا وہ شہکار تھا جس کا انتظار بہت عرصہ انتظار کرنے کے بعد جس جرمن ایمیگریشن لاؤ کا انتظار تھا وہ آہرکار ہنڈر پرسل فائنل ہو کے آئین کا قانون کا گزیٹ کا حصہ بن گیا ہے تو اب یہ گزیٹس ہے اب یہ لاؤ ہے اور پراپر جو افیشل گزیٹ ہے اس کا یہ حصہ بن گیا ہے جو لاؤ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں دسمبر دو ہزار اٹھارہ سے شروع ہوا اس کا پروسس اب تک چلا تو فائنلی جرمنی کا ایمیگریشن قانون مکمل ہو چکا ہے اور وہ لاغو ہونے جا رہا ہے ایک جنوری دو ہزار بیس سے نہیں فرسٹ آف جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے it's going to be implemented on all cases ویزا بھی دیا جائے گا سالم سیکرز کو اس کے علاوہ ورک پرمٹس پہ کم پڑھے لکھے افراد بھی پڑھے لکھے افراد بھی نومل ہندرمد افراد بھی پاکستان اڈیاس اور باقی اشنو مالک سے جرمنی آز دکھنے کے ایک complete package ہے اس کے علاوہ deportations کے حوالے سے بھی کافی ساری نئی regulations اور house building کے حوالے سے بھی کافی ساری regulations جو ہیں اس نئے law میں دی گئی ہیں friends one by one میں تمام regulation کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ویڈیو کے پہلے حصے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں asylum seekers کے بارے میں اسلام میں کیا رکھا گیا ہے کیا وہ واقعی papers اور ویزا حاصل کر پائیں گے نہیں دوسرے حصے میں آگے بڑھ کے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ لوگ پاکستان سے ڈریکلی یہاں پہ آنا چاہتے ہیں کم پڑھے لکھے ہیں کیسے work ویزا لے سکتے ہیں اور اس کے لئے کیا regulation نئی متعارف کرائے گئی ہیں سب سے پہلے میرے پیارے بھائی ایسے افراد جو نے asylum apply کیا ہے جرمنی میں ان کے لئے اچھی حبر کچھ حد تک یہ ہے کہ مشفٹک ڈلڈنگ متعارف کرائی گئی ہے میسنگز ڈلڈنگ جو کہ آپ لوگ پہلے میری ویڈیوز میں سن چکے ہو تو فرنٹ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیگراؤنڈ بتاتا چلوں کہ چار اکتوبر دوہدر اٹھارہ کو اس پر بات چیز شروع ہوئی کہ یہ لا گورنمنٹ لانا چاہتی ہے انیس دسمبر کو جو coalition گورنمنٹ ہے اس نے اعلان کیا کہ وہ یہ لا واقعی لاغو کریں گے اس کے بعد انہیں اس قانون کو پاس کروانا پڑنا تھا اسمبلی سے بھی جس کے لئے انہوں نے یہ بل پیش کیا پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں بونڈس سٹارک جس کا نام ہے سات جون دوہزار انیس کو وہاں سے لا پاس ہوا اس کے بعد اس قانونی تو اور پیس کا نیکس ٹیپ جو تھا وہ سینٹ تھا جرمنی کی سینٹ بونڈس سٹارک کہلاتی ہے ٹھاؤس جون دوہزار انیس کو یہ لا وہاں سے بھی پاس کروا لیا گیا صرف ایک چیز باقی بجتی تھی فرنڈز وہ تھی جو فاقی صدر ہیں جرمنی کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے سائن پندرہ جولائی دوہزار انیس کو ان کے سائن بھی ہو گئے اور پراپر طور پر یہ تمام قانون جو ہے وہ حصہ بن گیا گورنمنٹ کے قوانین کا آئین کا تمام چیزوں کا اب لافولی جو ہیں آپ میں سے اسائلم سکرز جو ہیں ان کو فیرلسلی سے سٹارٹوز وہ دیا جانے کا امکان بڑھ گیا ہے قانونی طور پر وہ اس بات کے اہل ہو چکے ہیں ایسے افراد جن کے پاس ڈلڈونگ ہے اور ان کی ڈپٹیشن رکی ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ لوگ جرمنی میں کام کرتے ہیں چار چیزیں ہیں پانچ چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں وہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ بھی بشفٹی کنگ ڈلڈونگ جو کہ ایک پراپر ویزا ہوگا دو کیس ویزا پر آپ لوگ پاکستان اور انڈیا نہیں جا سکیں گے پہلے تیس مہینے تیس مہینے کے لیے دیا جائے گا اس کے بعد یہ کنورڈ ہوگا اس کے بعد آپ لوگ ٹریول کر پائیں گے انڈیا بھی پاکستان بھی تو فرنڈز بشفٹی کنگ ڈلڈونگ سے حاصل کر سکتے ہیں تیس مہینے کی ایسے افراد جن کے پاس گزشتہ بارہ ماہ سے ڈلڈونگ ہے اس کے لئے ایسے افراد جو کہ گزشتہ ڈیڑھ سال سے کام کر رہے ہیں کم از کم تھرٹی فائیو آورز پر ویک پینتیس گھنٹے وہ کام کر رہے ہیں گزشتہ اٹھارہ ماہ سے اس کے بعد سوشیال فزیشروں اپنی پیے کر رہے ہیں ہنٹرا ہالٹونگ جو ہے ان کی سیلپ سٹینڈیش ہے خود وہ جو ہے ہنٹرا ہالٹونگ کر رہے ہیں اپنی لائف گزار رہے ہیں اور کوئی بھی پیسہ گورنمنٹ سے بھی کسی صورت نہیں لے رہے ٹیکس پیے کر رہے ہیں لاؤ میں پلس یہ بھی کہا گیا ہے کہ منلش جو ہے آپ کو اورل جو ہے وہ پروف دینا ہے کہ آپ لوگ جرمن بول سکتے ہیں تو ٹپیکلی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں مانگا گیا لیکن آپ کے لئے بہتر ہی ہے کہ آپ لوگ کم از کم بے آئنس کر لیں تاکہ آپ لوگ کے پاس ابھی ٹائم بھی ہے اور آپ لوگ پھر اس کو جب آپ لوگ اپلائے کریں گے اپنا ویزا تو آپ لوگ کوئی کسی قسم کی پرشانی نہ ہو سب سے امپورٹنٹ بات اس لاؤ کے لئے وہ لوگ اہل ہیں جو کہ ایک اگست دوہزار اٹھارہ سے پہلے جرمنی میں تاہل ہوئے ہیں جو بعد میں ہیں ان کے لئے آگے جا کے لگ سے سیناروے بتایا جائے گا یہ لوہ فرنڈز چلے گا آگے جا کے اکتیس دسمبر دوہزار تئیس تک چار سال کے لئے لائے گیا ہے چار سال تک لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے اس کے علاوہ ایسے پیرنٹ جو کہ سنگل پیرنٹ ہیں اکیلے پیرنٹ ہیں اگر وہ بیس گھنٹے کام کرتے ہیں تو تب بھی وہ اس لاؤ سے استفادہ کر سکیں گے آس بیلڈنگ کو لے کے بھی کافی سری چیزیں جو ہیں وہ ریوائز کی گئی ہیں اب ڈلڈنگ ملنے کے بعد تھری منس ویڈ کرنا پڑے گا لوگوں کو اس کے بعد آس بیلڈنگ پہ انہیں آس بیلڈنگ ڈلڈنگ جو ہے وہ ملے گی وہ بھی جب تک آس بیلڈنگ چلے گی تب تک وہ ویزا ان کے پاس رہے گا ایسے افراد جو کہ ایک اکتوبر دوہزار سترہ سے لے کے آگے دوہزار بیس کے درمیان آس بیلڈنگ کریں گے ان کے لیے یہی شرط ویب کر دی جائے گی تھری منس کی اس کے علاوہ آس بیلڈنگ پہ ابھی جو اتھرائیس ادارے ہیں سپیشلسٹ کیسز میں ہی وہ آس بیلڈنگ کا دروہ ویزا لے کے دے پایا کریں گے ایسے افراد کو جو کہ ان کے پاس آس بیلڈنگ کر رہے ہیں تو فرنڈ جتنے بھی سولہ صوبے ہیں ہر صوبے کے لاؤز ریگولیشن اس وفاقی لاؤ کے ساتھ ٹکرار نہیں سکتے اس سے ساتھ الگ سے وہ کور چیز ضرور مانگ سکتے ہیں تھوڑی سی ریلیکسیشن ضرور دے سکتے ہیں لیکن ضروری ہے آپ لوگ جا کے اپنے غات ہاؤس اپنے اس رینڈے بہوڈے میں جا کے ضرور پتہ کریں کہ آپ لوگ کے لیے کیا ریگولیشن ہوگی لیکن ایک جنوری دوہزار بی سے یہ لاؤ ایمپلیمنٹ ہو جائے گا اگر آپ لوگ یہ تمام شرائط پوری کرتے ہیں تو شیفٹگنگز ڈولڈوں یا پھر امیسنز ڈولڈوں آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گی گزرسلی سے یہ اب آپ کا رائٹ ہے آپ کا ریسٹ ہے ٹھیک ہے کہ پھر لسلی سے سٹارٹوس جو آپ کو گورنمنٹ کے طرف سے پروائیڈ کیا جائے تھا کہ آپ یہاں پہ ڈیپٹیشن کے ڈر کے بغیر تیس مہینے رہ سکیں ایک دو چند سیڈ کرنے والی باتیں ہیں جس کو لوگ لے کے بہت پرشان بھی ہو رہے ہیں یہ تندہ پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو گیورنٹر روک کے گزیٹس لائے گیا ہے ہاؤ آپ گزیٹس جو ہے اسالم سیکھے جن کے اپلیکیشنز ڈیپٹیشنز میں کنورٹ ہو چکی ہیں اور ان کو کہا جا جا جو کہ وہ واپس جائیں نیا لائے لائے گیا ہے ان کو تین سے چھ مان تک جیل میں بھی رکھا جائے گا جب تک کہ وہ واپس جانے کے لئے راضی نہ ہو جو لوگ تاون کریں گے ان کو جیل میں نہیں رکھا جائے گا اس کام کے لئے تین سال تک جو ہیں نومل جیلیں استعمال کی جائیں گی جو کہ ڈیپٹیشن سینٹر میں پانچ سو سے زیادہ افراد کو رکھنے کی عمومی طور پر اجازت نہیں ہوتی تو ایسے افراد کے لئے جن کے کیسز ٹوٹلی ہتم ہو چکے ہیں کرمینل سٹیٹوز ان کا سب کچھ ان کا حراب ہوا ہے ان کے لئے چانسز ہیں کہ شاید اللہ نہ کرے انہیں جیل میں پہلے بیجا جائے اس کے بعد ان کا پروسس چلائے جائے گا کہ وہ لوگ تاون کر رہے ہیں اور ڈیپورٹ ہوں اس کے لئے جو نئے افراد آکے سالم اپلائے کر رہے ہیں وہ پہلے سکس منز تک یہاں پہ جو ڈیڈکشن سینٹرز ہوتے تھے وہاں پہ رہتے تھے اس کے بعد ان کو ان کے گھر میں پروپر بیج دے جاتا تھا کسی فلیٹ میں پروپر ان کی قرائس میں لیکن ابھی جو ہے اٹھارہ ماہ تک انہا رہنا پڑے گا جب تو ان کا کیس سال نہیں ہوتا یہ کچھ تھوڑی بہت بیریئرز بھی ساتھ رکھے گئے ہیں لیکن ان کو لے کے زیادہ پرشان ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ لوگ کام ڈونڈیں زبان سیکھیں تو آپ لوگ ان تمام بیریئرز کو اوورکم کر سکتے ہیں بہت ایپورٹن بات ٹاپ کی بات پاکستان سے انڈیا سے ساؤڈ ایسیجن کی باقی گنٹری سے آپ لوگ ورگ پر مر بے بے لوگ جرمنی آ سکتے ہیں اسی لام ایمگراتسیونس پاکٹ جو مائگریشن پاکٹ ہے اسی میں جرمنی نے یہ بھی نیا لاؤ اناؤنس کیا ہے جس کا نام ہے انگلیش میں یا اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو ہندرمند افراد ہیں وہ جرمنی میں آ کے کام کر سکتے ہیں چاہے وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں یا زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور وکیشنل ٹریننگ ان کے پاس ہے ایون یہاں تک کہا گیا ہے اسپیشلی آئی ٹی کے افراد کے لیے بے شک ان کے پاس وکیشنل ٹریننگ نہ ہو ڈپلومہ ڈگری نہ ہو اگر انہوں نے حاصل تک 6-7-8 سال اپنے ملک کی کسی ٹاپ کے اچھی کمپنی میں آئی ٹی سیکٹر میں کام کیا ہوا ہے تو یہ پروف کر کے کہ وہ کام کر چکے ہیں ان کے پاس ایکسپیرینس ہے جرمنی میں کسی بھی فرم میں اپلائے کر کے ورک ویزا حاصل کر سکتے ہیں تو ایسے افراد جو پاکستان سے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ورک ویزا کے تھرور لیگلی ان کے لیے اور ریڈی میں نے ویڈیو بنا دی ہے جولائی میں میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے جو آپ کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی سکلز یا پھر آپ کی ایڈوکیشن ایڈوکیشن کو آپ لوگوں نے کیسے جو ہے ریکنگنائز کروانا ہے جرمنی میں ایڈوکیشن نہیں ہے نورمل پلمبر الیکٹریشن یا اس طرح کے اور شبہ جات ہیں تو کیسے آپ لوگ اس کی ریکنگنیشن جرمنی میں کروا سکتے ہو جسے اناکینوں کہتے ہیں ویکیشنل ریکنگنیشن کہتے ہیں اس کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا نیچے لنک آپ کو مل جائے گا ابھی جرمنی میں جو لوگ آ کے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ایک طرح کی ہاس لسٹ ہوتی تھی شارٹل جاکوبیشن لسٹ وائٹ لسٹ وہ ہتم کر دی گئی ہے اب اگر آپ کو کوئی بھی ایڈوکیشن کسی ہاس سکل والے شعبے میں کام آفر کرتا ہے آپ کو کانٹریکٹ دیتا ہے تو اس کو گورنمنٹ کے دارے بانف بندس اگنٹور فور مگرات سونز ان فلوش لنگ سے اجازہ دینے کی ضرورت نہیں ہے پہلے ان سے اجازہ دینا پڑتی تھی وہ دیتے تھے کہ یورو میں کوئی بندہ ہے یا نہیں پھر آپ کو پرمیشن دیتے تھے اب وہ لاؤ ہتم ہو چکا ہے بولش ہو چکا ہے ڈریکلی اگر آپ کے پاس امپلائر کی طرف سے جوب آفر آتی ہے آپ کو ورک پرمٹ پروائیڈ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ فرنڈز وہ آفراد جو پہلے زیادہ پڑھے دیکھے تو ان کو جوب سیکر ویزا پلائی کرنے کے بھی پرمیشن تھی اب یہی پرمیشن ایسے افراد کو بھی ہے جو کہ وکیسنل ٹریننگ رکھتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی ہونر ہے وہ سکل فل ہیں تو وہ بھی چھے ماہ کے جوب سیکر ویزا پہ جرمنی آ پایا کریں گے لیکن اس کے لیے انہیں شو کرنا پڑے گی بینک سٹیٹمنٹ آلموز تین چار پانچ ہزار یورو تک جو کہ انہیں پاس رکھ کے شو کرنا پڑے گا اور ان کے پاس پر کچھ پروف بھی ہونا چاہیے کہ سکلڈ ایڈوکیشن ہے جرمن لینگویج کی تھوڑی بدن کے پاس کمانڈ ہے اور اگر آپ لوگ ابھی جرمنی کا ورک پرمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہو تو بہت ضروری ہے نیچے جو میں نے لنکس دیئے ہیں اس میں تمام انہیں ڈیٹیلز آپ کو بتائی ہیں جوبز کے بارے میں جوبز کیسے حاصل کرنی ہے انگلیس جوبز کیسے حاصل کرنی ہے ڈاکومنٹ سی ریکنیشن جرمنی سے کیسے کروان نہیں ہے بہت امپورٹن ہے اس کے علاوہ جرمن زبان سیکھیں تو آپ لوگ فیوچر میں جو بہت بڑی تعداد میں جرمنی کو ضرورت ہے ایک ملین سے دو تین ملین افراد کی سکلڈ افراد کی نومل افراد کی نہیں سکلڈ افراد کی عام للو پنجو بندے کو انہیں ضرورت نہیں ہیں انہیں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو کہ ان کے فیکٹریوں میں ان کے داروں میں پروفیشنلی کام کریں اور وہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں چونکہ جرمن کی عبادی نہیں بڑی اس رفتار سے لوگ بوڑے ہوتے جا رہے ہیں تو ینگ بلڈ کی دن نیڈ ای لٹ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کسی بھی بات کو لے کے اگر آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنا ہو نیجر کاؤنر باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو انس کا انصر ضرور دوں گا اپنا بہت سا حیاء رکھیں اللہ حافظ و ناصر بائے بائے موسیقی